اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ٹی لیپس پاکستان کے اوفیشل یوٹیوب پیج پر خوش آمدید دوستو آج جو میں پروڈر آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا نام ہے ہارڈسٹ ڈرائیو ڈاکنگ سٹیشن ساٹا ہارڈسٹ ڈرائیو ڈاکنگ سٹیشن یہ صرف ڈاکنگ سٹیشن نہیں ہے یہ کلونر بھی ہے ہارڈسٹ ڈاکنگ سٹیشن سے مراد وہ ڈیوائیس ہوتی ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ اپنے ہارڈسٹ لگا دیں تو یو ایس بی کیبل کی مدد سے آپ اس کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے جو ہارڈسٹ کا ڈیٹا ہے وہ اپنے کمپیوٹر کے اندر کاپی کر سکتا ہے اور کمپیوٹر کا ڈیٹا ہے ہارڈسٹ میں کاپی کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا کو آپ اسیس کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں یہ دکنگ سٹیشن ہوتا ہے اس ڈاکنگ سٹیشن کے اوپر دو ہارڈسٹ لگ سکتی ہیں 2.5 انچ والی بھی اور اس کو اگر آپ پریس کریں گے تو بڑی جو ہارڈس 3.5 انچ والی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر لگ سکتی ہے جبکہ دوسری ہارڈس 2.5 انچ کی یہاں سے ڈریکٹ اور 3.5 انچ کی یہاں سے لگ سکتی ہے اب ڈاکنگ سٹیشن کے طور پر یوز کرنے کے لیے آپ اپنے ہارڈسٹ میں لگا دیں گے یو ایس بی کیبل جو یہ دی گئی ہے اس کو آپ یہاں پر کنیکٹ کریں گے اور دوسرا یو ایس بی کا پارٹ آپ اپنے کمپیوٹر میں لگا دیں گے جبکہ یہ پاور سپلائی آپ یہاں پر کنیکٹ کر کے اس کو سٹ آن کر دیں گے تو یہ ڈوائس آپ کی ہارڈسٹ کا ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر میں شو کرتے گی دوسرا فنکشن جو اس اوریکو ہارڈسٹ ڈاکنگ سٹیشن کے ادھر موجود ہے وہ ہے کہ یہ کلونر ہے چاہے وہ ساڑھے تین انچ کی ہو یہ ہارڈسٹ کو سورس سے لے کر ٹارگٹ پر کوپی کر دے گا یعنی کہ جو ہارڈسٹ آپ اپن لگائیں گے اس ہارڈسٹ کا سارا ڈیٹا نیچے کوپی کر دے گا اب وہ ایک ایسے کرے گا اس کے لئے کمپیوٹر پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف پاور اس کو دینی ہے ہارڈسٹ کو پر کنیکٹ کر دینا ہے اور اس کے پیچھے ایک بٹن دیا گیا ہے جس کو آپ نے کلون والی سائٹ پر کر دینا ہے یہ بٹن پی سی اور کلون والی سائٹ دونوں طرف جاتا ہے تو اس کو کلون کی سائٹ پر کر دینا ہے اور اس کو پھر آن کر دینا ہے اور آن کرنے کے بعد آپ نے سٹارٹ کا بٹن دبانا ہے تو جنہیں آپ سٹارٹ کا بٹن دبائیں گے وہ ہارڈسٹ کو کوپی کرنا شروع کر دے گی یہ ڈیوائس سورس سے ٹارگٹ پر یعنی کہ جو ڈیٹا اس ہارڈسٹ میں ہے سیم تو سیم وہ ڈیٹا نیچے دے ہارڈسٹ میں آ جائے گا اور کتنا ڈیٹا کس رفتار سے کوپی ہو رہا ہے اس کی جو انڈیکیشن ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ ففٹی سیونٹی فائی پرسنٹ اور ہنڈر پرسنٹ اس کے اوپر شو ہو جائے گا تو یہ بہت ہی یوزفل ڈیوائس ہے جس کے پر خاص طور پر اس کا آف لائن کلوننگ والا فنکشن ہے کہ جس کے اندر یہ اوپر والی ہارڈسٹ کا ڈیٹا سارے سارا نیچے کوپی کر دیتا تھا یہ بہت زیادہ ایک انویٹیو چیز ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر 2.5 انچ کی گنجائش بھی دی گئی اور 3.5 انچ کی ساٹھا ہارڈ ریف کی گنجائش دی گئی ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیا آپ کو پسند ہوئی ہوگی ہم اس کو آپ یوں کرتے ہیں کہ پاور دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاور ملنے کے بعد یہ کیسے رسپانڈ کرتا ہے تو میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں پاور کے ساتھ مینز کے اوپر دوستو میں نے اس کو مینز پہ کنیکٹ کر دیا اب اس کے اوپر پیچھے سے جو اس کا پاور سپلائی ہے وہ کنیکٹڈ ہے اور میں اب اس کو آن کرنے لگا ہوں اس کی بیک کے اوپر یہاں پر یہ پاور کا بٹن ہے پاور کا پٹن پرس کرنے پر یہ انڈکیٹنگ لائٹ آن ہوئی ہے اور یہ بیپ کر کے آن ہو چکا ہے تو اب اس کو پاور آف کرنے لگا ہوں تو یہ ہے ہمارے پاس ہارڈسٹ ڈرائب ڈاکنگ سٹیشن اور ہارڈسٹ کلونر امید آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا بہت شکریہ thank you very much